ہلو دوستو یہ ہے امراؤ کلاسز آج ہم پرتیوکتہ درپن اکٹوبر 2017 کے بارے میں کچھ کرنٹ افیرز دیکھیں گے یہ کرنٹ افیرز نیشنل انٹرنیشنل ریجنل اور سپورٹس کے بارے میں ہوں گی اس سے پہلے ہم نے ایک اور پارٹ منایا تھا پرتیوکتہ درپن کے بارے میں کرنٹ افیرز کے بارے میں اگر دوستو آپ نے پوری کمپلیٹ انفرمیشن لینی ہے جو بھی ایوینٹس ہوئے ہیں جو بھی اپوئنٹمنٹس ہوئے ہیں جو کچھ بھی ٹورنمنٹس ہوئے ہیں اکٹوبر 2017 کی تو دوستو ہمارا دوسرا ویڈیو بھی جرور دیکھیں چلی دوستو شارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے بات کریں گے نیشنل کے بارے میں پہلی ہی ہے ایکونومسٹ راجیو جین is a new vice chairman of نیتی آیوک نیتی آیوک کا نیا chairman بنائے گیا ہے اور یہ بنائے گیا ہے راجیو جین کو ارون پنگریہ announced that he quit اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ راجیو جین سے پہلے کون سا نیتی آیوک کا chairman تھا تو رائٹ انسر ہوگا ارون ارون پنگریہ was former chairman of نیتی آیوک یہاں سے دو question ہے ایک راجیو جین کے اوپر اور ایک ارون پنگریہ کے اوپر next ہے دیپک مشرا senior judge of the supreme court was on august 8 2017 appointed as the new chief justice of india اس کو نیا chief justice ملا ہے اور اس کا نام ہے دیپک مشرا دیپک مشرا کو august 8 2017 کو appointment ہوا اور یہ اب ہمارے نئے chief justice of india ہے دیپک مشرا cabinet renames سمپدہ scheme as pmsky پردہان منتری سمپدہ یوزنا سمپدہ scheme جو پہلے تھی اس کا نام اب پردہان منتری سمپدہ یوزنا بنایا گیا ہے پی ایم ایس کے وائی next ہے indian navy band participate musical festival in russia یہ festival ہوتا ہے رسیا میں ہر سال اس میں بہت سے دیسوں کی جو band ہے جو army کے band ہے specially وہ اس میں حصہ لیتے ہیں تو اب کی بار indian navy band نے اس میں musical fest میں اس music fest میں رسیا میں حصہ لیا تھا تو پوچھا جا سکتا ہے کہ india کے کس band نے رسیا میں musical fest میں حصہ لیا تھا تو right answer is indian navy band next is pv sindhu first brand ambassador for bridge stone india tire maker company ایک bridge stone india maker company ہے جو tire بناتی ہے تو اس کی pv sindhu brand ambassador بنائی گئی ہے pv sindhu کس کی بنائی گئی ہے bridge stone india کی next is pm modi to attain attend 9th brick summit in china 9th brick summit ہوگی جو china میں اس کو pm modi attend کریں گے پہلے ڈو کلام ڈسپیوٹ کے کار یہ بہت سارے اس میں problems آئی تھی اور lastly جب یہ ٹھیک ہوا تو اس کے بعد اب pm modi visit کریں گے china ہوا دہ 8th br simult literal w ″ barcase ڈš ڈی fir ڈی Alaska ڈز ڈی آج ڈی آی ڈز ڈی آیا ڈ--" ڈز ڈی آ ڈ ڈی آی ڈسむ میٹ 16 میں وہ ہوئی تھی گوہ میں ڈینڈیا میں ک็ علموکہ بر Longo ڈی آیا ڈają ڈیا ڈی آیا ڈ Julie ڈڈ سی ver ڈی آئر بiders اس میں پانچ دیس آتے ہیں سب سے پہلا بی منس براجیل آر منس رسیا آئی منس انڈیا چائنہ اینڈ ساؤتھ ایفریقہ دوستو سٹارٹنگ میں جب یہ بنا تھا بریکس تو یہ فائیو نیشن نہیں تھے اس میں صرف فور ہی نیشن تھے براجیل رسیا انڈیا اینڈ چائنہ اس کے کچھ دو سے تین سال سال بعد ساؤتھ ایفریقہ کو ایڈ کر لیا گیا اور اس کے بعد یہ بنا بریکس نیکسٹ ہے دا یونین ہوم مینسٹر سری راجنہ سنگھ اناؤگریٹڈ دا یوہ سکلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ایٹیز انیسی ایٹیڈ بائی ڈیلی پولیس انڈر پدھان منتری کوشلوی کاز یوزنا تو دوستو ایک سکیم لونچ کیا ہے ایک پروگرام لونچ کیا ہے یونین ہوم مینسٹر سری راجنہ سنگھ جی نے یہ کیا ہے یوہ یوہ نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے اور یہ آتا ہے کس کے اندر پدھان منتری کوشل وکاس یوزنا کے اندر جو یوہ نام کا جو پروگرام ہے جو ہے یہ اس کے اندر آتا ہے اور اس میں چتنے بھی یوہ ہیں اپنے دیش کے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر کے ڈیفرینٹ طریقے کے جو سکلز ڈیولپمنٹ ہے اس میں پروگرام حصہ لے سکتے جیسے کمپیوٹر کا ہو گیا اور وارٹر پلمبرنگ کا ہو گیا سپوز اگری کلچر کے بارے میں بھی بہت سی اس میں ایڈیا ہے اوکے نیکسٹ ایز ریجنل اب ریجنل کے بارے میں ہے موشٹلی ریجنل کی ہم آلریڈی ڈیسکس کر چکے اپنے پریویس پارٹ میں اب کی بار شرف ایک ملا ہے دون کوکونٹ پارم ایز دا سٹیٹ ٹری آف گوہ جو کوکونٹ کا جو ٹری ہے وہ سٹیٹ ٹری گھوشت کر دیا گیا ہے گوہ گوہ کا اب سٹیٹ ٹری کون سا ہے کوکونٹ پارم نیکسٹ ایز اپوئیٹمنٹ اپوئیٹمنٹ جتنی بھی میں ایمپورٹنٹ اپوئیٹمنٹ ہوئی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے پرسون جوشی is the new chief of the central board of film certification new chief کون ہوگا central board of certification کا پرسون جوشی پرسون جوشی is the new chairman of new chief of central board of film certification بہت ایمپورٹنٹ کویشن ہے یہ بڑا راجیو مہریشی is the new CAG of india کونٹرولر اوڈیٹر جنرل آف انڈیا کی فل فرم ہے کونٹرولر اوڈیٹر جنرل آف انڈیا اور اب یہ ہے راجیو مہریشی راجیو مہریشی is the new CAG of india next is sannie ورگھے سے اپوئیٹمنٹ appointed as new chairman chairman of world business council for sustainable development دوستو اگر international کسی بھی پوسٹ پہ اگر indians کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ بہت ایمپورٹنٹ کویشن بن جاتا ہے تو جیسے یہ ہے sannie ورگھے سے اپوئیٹڈ as new chairman of world business council WBC کے WBC کے جو sannie ورگھے سے is an indian وہ اس کے chairman بنائے گئے ہیں sannie ورگھے سے co founder and group CEO of Singapore based olam international یہ اس سے پہلے یہ CEO ہیں Singapore based ایک company ہے olam international نام سے اس کے یہ CEO ہے اور اس کے بعد ان کو اب world business council کا chairman بنائے گیا ہے sannie کو انڈیان اس کے بعد ہے audrey ajolay elected as director general of unesco she become first jurist director of unesco unesco کا نیا director ایک لیڈی بنائے گئی ہے جو jurist ہے اور اس کا نام ہے انڈرے ajolay 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 is the right answer okay anufam خیر appointed as chairman of film and television institute of india ftii film سے related movie سے tv سے related اس سے پہلے ہم ایک question اور پڑھ چکے ہیں تو anufam خیر اب کی بار کس کا chairman بنائے ftii film and television institute of india he will succeed اور اس سے پہلے کون تھا ftii کا chairman اس سے پہلے تھا ftii کا chairman گزیندر چوہان اور جس کا tenure ختم ہوا مارچ 2017 گزیندر چوہان اس سے former ftii کا chairman تھا نیشہ بیسوال بیسوال appointed as president of us i bc u s india business council u s india business council کی president ہے جو بنائے گیا ہے نیشہ بیسوال کو اس کے بعد کچھ ڈیتھ ہوئی ہے جو فیمس پرسن سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بار میں دیکھ جاتے ہیں the famous american singer and guitarist glenn campbell dead in nashville usa usa کا ایک بہت ہی جانمان famous ایک singer تھا glenn campbell اس کی اب death ہو گئی ہے glenn campbell کی ہو گئی پاکستان mother thres of this i think this is the very very important question کیونکhi جس پرسن کو ایک special quality special name سے جانا جاتا ہے تو اگر اس کے پار میں کوئی بھی news آتی ہے تو پاکستان کی مدر thres کے پاکستان کی جو کہی جاتی ہے مدر تیری شا روت پفاؤ جب پاکستان پہ میں گھوم نے تو اس نے وہاں کی بہت جیزا دینیس تھی تھی بولنرابل سیچویشن دیکھی اسی وجہ سے اس نے وہاں سٹے کر دیا اور اس نے اپنے افرٹ سے اپنے اس نے انشٹوٹ کھول اتنے سینٹر ہوسپیٹل اولسو اور اس کے بعد اسی کی اکیلی محنت کی وجہ سے آج جو پاکستان ہے وہ فرسٹ نیشن بنا ہے ایسیا کا دیٹ ایس فری اوف لیپروسی لیپروسی ڈیزیز ہوتا ہے ایک بہت ہی اس سے آج یہ پاکستان دیس ہے جو فری ہو گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے سی فاؤنڈیڈ دا لیپروسی سینٹر ان کراچی اس نے کراچی میں ایک لیپروسی سینٹر بھی کھولا ہے ایک ہوسپیٹل بھی کھولا ہے اوکی اوکی اوارڈ این ہونر اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیشنل سپورٹس اوارڈ سپورٹس کے جو نیشنل اوارڈ ان میں ملا سپورٹس سپورٹس میں راجی گاندی کھل اوارڈ کس کس کو ملا ہے ایک تو ملا ہے دیویندر جانجریہ کو اور ایک ملا ہے سپورٹس سردار سنگ کو سردار سنگ کو اور دیویندر جانجریہ کو راجی گاندی کھل رہا تنہ آوارڈ ملا ہے جیویل ین تھوور پیرا ایتلیٹ دیویندر جانجریہ is the first indian to win two پیرا اولمپک گول میڈل دیویندر کے بارے میں ایک انفورمیشن اور دیویندر وہ پہلا پیرا ایتلیٹ جس نے دو گول میڈل لیے ہیں پیرا اولمپک میں دیویندر جانجریہ نے دو میڈل لیا وہ بھی گول میڈل اوکی نیکسٹ is ڈینمارک اوپن کدام بھی سری کانت ونز تھرڈ سپر سریز ٹائٹل دینمارک اوپن ہوا تھا جو تو اس میں کدام بھی سری کانت تھے انہوں نے اپنا تھرڈ سپر ٹائٹل یہ جیتا ہے کس نے دینمارک اوپن کس نے جیتا ہے کدام بھی سری کانت نے اس کے بعد انڈیا ونز 2017 ایسیا کپ ہکی ٹائٹل انڈیا نے 2017 کا ایسیا کپ ہکی جیت لیا ہے انڈیا ون 2017 ایسیا کپ ہکی ٹائٹل بائی دیفیٹنگ ملیشیا پیشن آتا ہے انڈیا نے 2017 کپ جیتا ہے کس کو ہرا کر جیتا ہے ملیشیا ملیشیا کو ہرا یا ہے دھا کھا ہوا دا بنگلہ دائش میں بی سی آئی نومینیٹیڈ فورمر انڈیا کرکیٹر کپٹن مہندر سنگ دھونی فور دیس یر پدما آوارڈ پدما آوارڈ کے لیے بی سی سی آئی نے مہندر سنگ دھونی کو نومینیٹ کیا ہے اور یہ اس سال یہ اکیلا کرکیٹر ہے جو اس آوارڈ کے لیے 2017 US open title ٹینس کے جتنے بھی open ہوا ہیں وہ بہت important بن جاتے ہیں تو اس جی رافیل نڈال وین 2017 تو US open میل جس نے جیتا ہے رافیل نڈال اور اس نے کس کو ہرا کے جیتا ہے یہ بھی کوششن ہے تو اس نے ہرا کے جیتا ہے کیون انڈرسن کو سالت ایفریقہ کا ہے جو اس کو ہرا کر رافیل نڈال نے US open 2017 جیتا ہے اور اگر ہم ویمین کٹیگری کی بات کریں تو ویمین کٹیگری میں سلوین سٹیفن نے اب کی بار یہ جیتا ہے اور اب کی بار اس نے ڈیفیٹ کیا ہے میڈیسن کیز کو اور بہت ہی ڈائریک سیٹ میں جیت کی تھی 6 3 6 0 سکور ہوا تھا تو سلوین سٹیفن نے کس کو ہرا تھا میڈیسن کیز کو ہرا تھا اور مین سڈبل میں جین جولین روزر مین سڈبل میں جین جولین روزر اور ہو ریا ٹکاو جین جولین روزر روزر اس کے نام دیکھ لیتے ہیں ایک بار اور اس کے نام ہے جین جولین روزر جے جے اینڈ ایچ ٹی جے جے اینڈ ایچ ٹی اگر ہم اس کو بریف میں تھوڑا سا دیکھیں تو جے جے ایس ٹی پیر تھا مین سڈبل میں اور ری من سڈبل میں تھا چینگ یون جین اینڈ مارٹی نا ہنگ سڈبل مارٹی نا ہنگ بہت ہی فیمس ایک پیر ہے موش مارٹی نا ہنگ ہنگ سڈبل پیر جو جیت جاتی ہے ان لاسٹ کے جو کئی ٹرنا میں لگت تار جی کے مارٹی نا ہنگ یہاں سے ایک آسان سا انصور بھی آجاتا ہے جس پیر مارٹی نا ہنگ سڈبل انصور ہو سکتا ہے تو رائٹ انصور is چین یون چین اینڈ مارٹی نا ہنگ مک مک سڈبل مارٹی نا ہنگ سڈبل مرے مارٹی نا ہنگ سڈبل مک جی مرے اور انہوں نے ہرایا تھا چین ہاؤ چین اینڈ مائیکل کو اس نے ہرایا تھا اور جو تھا نیو زی لینڈ سے اوکی دوستو تو یہ تھے اب تک ہمارے کچھ امپورٹنٹ کرنٹ افیرز اس کے بعد اگر آپ کو اچھے لگے تو شیئر اور لائک جور کیجئے اور اگر آپ کو ہماری پوری انفورمیشن لینی ہے اوکٹوبر کے بارے میں تو ہمارا چینل امراو کلاسز کو شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اس پہ سبھی ویڈیو دیکھئے اوکی تھنکی دوستو